انگریزی کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے justice delayed is justice denied یعنی دیر سے نیائے ملنا نیائے نہ ملنے کے برابر ہے اس لیے آج دینے میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا بھارت کے انصاف کے ترازو میں کوئی کمی ہے آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ سسٹم کی کمیوں کی وجہ سے اپراد ہی اب قانون سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ انہیں اس بات کا پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ اپراد کرنے کے بعد بھی انہیں سزا دینا آسان نہیں ہوگا کیونکہ مہنگے مہنگے وکیلوں کی ٹیم موٹی فیس لے کر ایسے اپرادیوں کو بیداغ اور چرطروان ثابت کر ہی دے گی قانون کی کمیوں سے کھلنے والا ایک ایسا ہی اپرادی ہے بیہار کا نیتا اور مافیا ڈان شہاب الدین اور آج سب سے پہلے ہم شہاب الدین کی بات کریں گے کیونکہ دیش بھر کے لوگوں نے ہمیں شہاب الدین پر ریپورٹنگ کرنے کے لیے لکھا ہے اور لوگ ایسا کہتے ہیں کہ شہاب الدین پر آپ ریپورٹنگ کیجئے نہیں تو نیا ویوسطہ سے ان کا وشواس اٹھ جائے گا اور آج انہی کے کہنے پر یہ خبر آپ کو ڈین اے میں دکھائی جا رہی ہے یہاں پر آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شہاب الدین راجنیتی اور اپراد کے دنیا میں خوف کا دوسرا نام ہے عام لوگ شہاب الدین کے نام سے بھی گھبراتے ہیں تو بہت سارے راجنیتہ شہاب الدین کے خلاف سوال نہیں اٹھاتے لیکن ایک اپرادی کو لائم لائٹ میں لانے کی بجائے اسے ہیڈ لائن میں رکھنے کی بجائے اس کے کالے اپرادوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا جانا چاہیے ہمارے بیہار کے درشکوں نے ہم سے یہ خاص انورود کیا کہ ہم شہاب الدین کے اوپر لگے گمبیر آروپوں کا اور اسے بچانے والی سیاسی طاقتوں کا ایک ڈین اے ٹیسٹ کریں اور ہمارا آج کا یہ ویسٹریشن انہی درشکوں کی مانگ پر آدھارت ہے بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ وہ شہاب الدین کے خلاف کھل کر آواز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں لیکن وہ زی میڈیا سے یہ ضرور امید رکھتے ہیں کہ زی میڈیا ان کی بات پورے دیش تک ضرور پہنچائے گا اور وہی آج ہم کر رہے ہیں میڈیا کے لوگ لالو پرساد یادو اور نتیش کمار جیسے نیتاؤں سے شہاب الدین سے جڑے ہوئے سوال پوچھ رہے ہیں لیکن کسی بھی نیوز چینل اور سماچار پتر کی ہمت شہاب الدین سے سیدھا سوال پوچھنے کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے میڈیا کے لوگ شہاب الدین سے یہ تو ضرور پوچھ رہے ہیں کہ نتیش کمار کے بارے میں ان کے ویچار کیا ہیں لالو یادو کے بارے میں ان کے کیا ویچار ہیں بہار کی راجنیتی کے بارے میں ان کے کیا ویچار ہیں لیکن کوئی بھی ویکتی شہاب الدین سے سیدھا سوال یہ نہیں کر رہا کہ آپ جیل کے باہر کیا کر رہے ہیں آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے تمام نیوز چینلز ایک اپرادی کا انٹریو کرنے کے لیے لگاتار ہاتھ پیر مار رہے ہیں تمام بڑے بڑے چینلز پر آپ کو شاہب الدین کے انٹریوز ضرور دکھائی دیے ہوں گے لیکن کوئی بھی شاہب الدین کے تیزاب کانڈ کے پیڑت اس پریوار کی بات نہیں کر رہا جس کے تین جوان بیٹوں کی سرعام ہتیا کر دی گئی تھی میں آپ کو اس پورے گھٹنا کرم کے بارے میں آج وستار سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ہمارے دیش کے ایک عام آدمی کے آنسو دیکھنے چاہیے کسی بھی کیس میں انصاف کے لیے تین اہم کردار ہوتے ہیں سبوت، گواہ اور کانون لیکن شاہب الدین جیسے اپرادی کانون کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں گواہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں تاکہ وہ گواہی دینے کے لیے کبھی پہنچ ہی نہ سکیں اور سبوت پر اپنی طاقت کا پردہ ڈال دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آج ایک مجبور پتا کی بات بہت دھیان سے سننی چاہیے ہم لوگ دیکھ کر کے سب دوسروں سے ہے اور کسی طرح سے جیلے سے ہے کہ یہ بھگوال یہی اگر ہمارے بھاگ میں تھا اگر یہی ہمارے بھاگ میں تھا تو یہی صحیح اسی کو لے کر کے ہم لوگ یہی رہے ہیں لیکن ساہب الدین کے چھٹنے کے بعد اور اس طرح سے بیر ہو جانے کے بعد جب ان کا بیر ہو گیا یہاں سے سجا ہوئی تو کچھ تو سنتظر ہوا کہ چلو عمر کے سجا تو ہوئی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے جیسے انسان کو فانسی کی سجا ہونی چاہیے اور وہ فانسی کی سجا پڑھانے کے لیے ہم سوچتے تھے کہ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے لیکن اس میں جو ہے اس میں تو ان کا بیر ہو گیا دوسرا جو لڑکا گواہ تھا چسم دید گواہ جو ہے سولہ تاریخ کو جو ہے اس کی جب گواہی دینا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹھے ہوئے جل صاحب انسنا کر دیا ہم لیکن ان کا بھیر سہیں کہا کہ اچھا اچھا تے گواہی دے ہم نہیں کہا انبیاء ہو کرائی لے اسا رابہ کرائی لے یہ بوڑا پتا شہب الدین کا شکار ہے ابھی آپ نے جس وقتی کی باتیں سنی وہ سیوان کے رہنے والے چندرکیشور پرساد ہیں جنہیں وہاں کے لوگ چندہ بابو کے نام سے بھی پکارتے ہیں لیکن ان کی کہانی سننے کے بعد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہمارے دیش میں ایک عام آدمی ہونا کتنا کٹھن کام ہے ہمارے دیش میں عام آدمی نام رکھ کر پارٹی بنانا تو بہت آسان ہے ان کے نام پر ووٹ حاصل کرنا بھی آسان ہے لیکن ایک عام آدمی ہونا کتنا مشکل ہے اور ایک عام آدمی بن کر جینا کتنا مشکل ہے یہ آج آپ کو پتا چلے گا عام آدمی بن کر جینا کتنا کٹھن ہے اور ایک اپرادی ہونا کتنا آسان اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اس خبر کی پرشت بھومی کے بارے میں آج پوری جانکاری ہونی چاہیے یہ پورا معاملہ 16 اگست 2004 کا ہے اور آروپ ہے کہ دو لاکھ روپے کی رنگداری دینے سے انکار کرنے پر سیوان کے اسی کاروباری چندرکیشو اور پرسائد کے تین بیٹوں کا اپرن کر لیا گیا تھا آروپ کے مطابق بعد میں سیوان کے پرتاب پور گاؤں میں اپرن کیے گئے دو بھائیوں جن کے نام گریش اور ستیش تھے گریش اور ستیش پر پہلے تیزاب ڈالا گیا اس کے بعد ان کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کر کے اس پر نمک رگڑ دیا گیا پریوار والوں کے مطابق اس تیزاب کانڈ کے دوران سب سے بڑے بھائی راجیو کو جو ان دونوں کا تیسرا بھائی تھا اور بڑا بھائی تھا راجیو کو زبردستی اپنے دو چھوٹے بھائیوں کی موت دیکھنے کے لیے مجبور کیا گیا راجیو نے واپس لوٹ کر اپنے پریوار والوں کو یہ بھی بتایا کہ گھٹنا کے وقت شاہبدین وہیں پر موجود تھا اور شاہبدین کے کہنے پر ہی دونوں بھائیوں کی ہتیا کی گئی تھی راجیو دو ہزار چار کے تیزاب کانڈ میں کانڈ میں اپنے دونوں بھائیوں کی ہتیا کے اکلوتے گواہ تھے لیکن کوٹ میں گواہی دینے سے ٹھیک تین دن پہلے سولہ جون دو ہزار چودہ کو ان کی بھی ہتیا کر دی گئی اور یہ لڑکا راجیو کبھی بھی عدالت پہنچ ہی نہیں سکا اور نہ ہی اپنی گواہی دے سکا اور راجیو کی ہتیا کے ساتھ ہی اس معاملے کے تمام گواہ ختم ہو گئی کیونکہ گواہ ایک ہی تھا اور اس گواہ کو مار دیا گیا بارہ دسمبر دو ہزار پندرہ کو سیوان کی سپیشل کوٹ نے شاہبدین سہیت تین دوسرے دوشیوں کو تیزاب کانڈ میں عمر قید کی سزا سنائی تین فروری دو ہزار سولہ کو شاہبدین نے پٹنا ہائی کوٹ نے سیوان کی سپیشل کوٹ کو آدیش دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کا ٹرائل جلد سے جلد پورا کیا جائے لیکن دو مارچ دو ہزار سولہ کو پٹنا ہائی کوٹ نے دو بھائیوں کی ہتیا کے معاملے میں شاہبدین کو زمانت دے دی دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ بڑے بھائی راجیو کی ہتیا کے معاملے میں بھی شاہبدین کو مکھے سازش کرتا بتایا گیا حالانکہ اس کا ٹرائل بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے 20 مئی دو ہزار سولہ کو شاہبدین کو بھاگل پور جیل ٹرانسفر کر دیا گیا اور پچھلے سات ستمبر کو پٹنا ہائی کوٹ نے راجیو مڈر کیس میں پروگریس نہ دیکھ کر جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کوئی پروگریس نہیں ہے تو شاہبدین کو زمانت دینے کا فیصلہ کر لیا اور یہ سیدھے سیدھے جانچ کر رہی بیہار پولیس کی ناکامی تھی آپ کو بتا دوں کہ شاہبدین پر قریب چالیس اپرادک ماملے اس وقت درج ہیں جن میں اپرن اور ہتیا جیسے سنگین ماملے بھی شامل ہیں چالیس میں سے بارہ ماملے ایسے ہیں جن میں عدالت فیصلہ سنا چکی ہے جبکہ چار ماملوں میں وہ بری ہو چکے کسی بھی کیس کو سمیہ رہتے پورا کرنے کی ذمہ داری پولیس اور پرشاسن کی ہوتی ہے لیکن ہمارے دیش کا سسٹم اکثر سبوتوں اور گواہوں کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ اصلی اپرادی کانون کے لمبے ہاتھوں کی پکڑ میں آہی نہیں پاتے اور جو آتے بھی ہیں وہ آسانی سے بچ کر نکل جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انصاف کی تلاش میں بھٹک رہے لوگ تڑپ تڑپ کر جان گواتے رہتے ہیں اور اپرادی آزاد گھونتے رہتے موسیقی بھٹک کیا بھٹک ہم لوگ جو دیکھ کر کے سب تُسروں سے ہیں کسی طرح جی نتیج ہے کہ یہ بھگوان یہی اگر ہمارے بھاغ لے تھا اگر یہی ہمارے بھاغ لے تھا تو یہی سہی اسی کو لے کر کہ ہم لوگ یہ رہے ہیں لیکن صاحب و دین کے چھوٹنے کے بعد اور اس طرح سے بیل ہو سرکار اور سسٹم کا مارا اکپتا آج دیش سے کچھ کہنا چاہتا ہے یہ پریوار پر تیزہ پھینک دیا گیا اور تب سے لے کر اب تک پورے 12 سال بیٹ چکے ہیں لیکن اس پریوار کو سوائے زخموں کے کچھ نہیں ملا دیش پہلے تیزاب ڈالا گیا اس کے بعد ان کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پر نمک رگڑ دیا گیا سانسط صاحب و دین صاحب کے پاس جب خبر گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے پریبار کا جو بیقتی ملے سب کو مات ڈالو ان کا یہ ہی آدیش آیا کہ اس کے پریبار کا جو بھی ملے سب کو مات ڈالو تو دوٹھوں کو تیزاب سے نالا گیا ان کو الگ پریبار والوں کا آروپ ہے کہ اس دوران سب سے بڑے بھائی راجیف کو زبردستی اپنے چھوٹے بھائیوں کی موت دیکھنے کے لیے مجبور کیا گیا اور بات میں تیزاب کانٹ کے اکلوتے گواہ راجیف کی بھی حق کیا کر دی گئی اور آروپ کے مطابق یہ سب ساری باتیں جب ہم آئے تب ساری بات ہم کو معلوم ہوئی اور لوگوں نے کہا لیکن جو لوگوں نے کہا ان سے کہا گیا کہ آپ رہیے آپ کو دیجئے گا تر نا بھائی ہم نے سمارت بانی کیا جو بسے پنجان جو دی بسے ہم نہیں کہا کیا ہو بھی تیار نہ ہوا دیکھ لے بانی لیکن غوائی نہ دی اپنے بیٹوں کو انصاف دلانے کے لیے ایک پتا دردر کی ٹھوکنے کھاتا رہا اور بدلے میں اسے صرف دودکار ہی ملی آدیس ہوا کہ سونپور کے لوگ آئے ہیں اور کسی کو نہیں آنا ہے سونپور لوگوں کو کہیں گروپ ہے تو گروپ ہے تو ہم بھی اسی میں دھکیاتے ہوئے ہم بھی پتہ نہیں بھگوان نے کہاں سے بہار ہٹائیے سب کو بہار ہٹائیے لیکن ہم کو جو ہے یہ لکھر کے جب بولا بابو نے دیا تو آم نے کہا کہ حضور اسے سے کیا ہونے کو ہے اس کا کوئی مہت ہے وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اپلے کر جائے سی اتنا لکھ کسی کو دیا جاتا ہے ایک پریوار اپنے ہی دیش میں ادھر ادھر بکھر کر رہ گیا روزی روٹی چھن گئی گھر جانا مشکل ہو گیا کیونکہ سسٹم نے اس کا ساتھ نہیں دیا آج بھی جو ہے ہم مجبور ہیں کسی کے آگے ہاتھ جوڑنے نہیں گئے کہ بھئی ہم کو دیجئے دوپوی سا جو بھی ہوتا ہے جو کرایا آتا ہے اس کرا سے آدھا پیٹ کھائیں چاہے بیمار پتنی ہیں ان کا علاج کرانے ہم اسی میں اپنا جی رہے ہم بھگوان سمانگتے ہیں پربو سمانگتے ہیں کہ ہمیں انساء دیجئے سکتی دیجئے کہ آپ کو یاد کرتے رہے جب تک جندہ رہے آپ کو یاد کرتے رہے بھگوان سے ہم یہ کہتے ہم اپنے کو بھگوان کی جھولی میں ڈال دیئے ہیں آج کی تاریخ میں یہ کڑوا سچ ہے کہ اپراد ہی آزاد ہیں اور قانون مجبور اور تو اور ہمارے دیش کی پولٹیکل سسٹم کے خون میں اچھا شکتی کی اتنی کمی ہے کہ کوئی فیصلہ لینے میں بھی ہچکتا ہے بھگوان اپنے اپنے تین بیٹوں کے ہتیا کے بعد ایک ابھاگا اور مجبور باپ اپنی پتنی اور ایک اپاہیج بیٹے کے ساتھ اب موت کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ جیل سے شاہ بدین کی آزادی کے بعد اس پریوار کے انصاف کے امیدوں نے دم توڑ دیا ہے بریجش مشرا زی میڈیا سیوان اس پریوار کا درد سننے کے بعد آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہمارے دیش میں راج نیتاؤں اپرادیوں اور سسٹم کا گٹ بندن اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ عام آدمی کے لیے انصاف کی اب کوئی گنجائش شاید ہی بچی ہو میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اسے سمجھانے کے لیے میرے پاس آج بہت سارے گمبیر آنکھڑے ہیں جن سے یہ ثابت ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو سسٹم اور اپرادیوں کے مضبوط جوڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ تصویر دس ستمبر کی ہے یعنی وہ دن جب بھاگل پر جیل سے شاب الدین کی رہائی ہوئی تھی تصویروں میں آپ شاب الدین کے پاس کھڑے جس ویکتی کو دیکھ گھوشت کر رکھا ہے لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ جو آروپی پولیس کی نظروں میں فرار ہے وہی آروپی بھاگل پور جیل کے باہر پولیس کی آنکھوں کے ٹھیک سامنے شاب الدین کی رہائی کے وقت اس کا سواگت ستکار کر رہا ہے یہ تصویریں سسٹم اور اپرادیوں کے گھٹ بندن پر گمبیر سوال اٹھا رہی ہیں حالانکہ تصویریں سامنے آنے کے بعد سیوان کی پولیس جانچ کر رہی کیونکہ انہیں کرنے ہی پڑے گی کیونکہ اب یہ بات میڈیا میں آگئی ہے اور سوتروں کے مطابق اس معاملے میں شاب الدین سے پوشتاج بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ وقت اتنے مہینوں سے سیوان میں گھوم رہا تھا اور اس طرح وہاں پر موجود تھا تو پولیس اب تک اسے پکڑ کیوں نہیں پائی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جس پترکار نے شاب الدین کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی اس کی کیسے ہتیا کر دی گئی پچھلے ورش پٹنا ہائی کوٹ نے نو مہینے کے اندر شاب الدین ماملے کا ٹرائل شروع کرنے کے لئے کہا تھا لیکن سسٹم کی دھیمی رفتار کی وجہ سے یہ ٹرائل وقت پر شروع نہیں ہو شاب الدین جیل سے باہر ہے اتنا ہی نہیں جس وکیل کو سرکار اور پلس کا پخش عدالت میں رکھنا تھا وہ بہت ہی جونئر وکیل تھا جو شاید ٹھیک سے اپنی دلیل عدالت میں رکھی نہیں پایا یہ سب کچھ یہ دکھاتا ہے کہ ایک ملی بھگت ہے گھٹ وندن ہے اور سازش ہے سوال یہ ہے کہ شاب الدین کے خلاف اس کیس کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا تھا اسے جان بوجھ کر سلو کیا گیا تھا تاکہ ٹرائل شروع نہ ہو سکے ہمارے دیش کے جسٹس سسٹم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر نیاہ کبھی گریبوں کو نہیں ملتا بلکہ رسوک اور بڑی حیثیت رکھنے والے لوگوں کی جھولیوں میں خود بخود آ کر گر جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اسے خریدنے کے اسے مینج کرنے کے پیسے ہوتے ہیں اسے اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے اب میں آپ کو کچھ آنکڑے دکھاؤں گا بھارت کے سمجھدھان میں پریامبل یعنی پرستاونا کی شروعات ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں اس میں پہلا جو شبد ہیں جو پہلے شبد ہیں وہ ہیں we the people of india یعنی ہم بھارت کے لوگ یہاں سے شروعات ہوتی ہے لیکن جب بات نیائے کی آتی ہے تو بھارت کے لوگوں کو ابھی بھی نیائے کے لیے کئی طرح کے بھید بھاو کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسٹس یعنی نیائے کو لے کر ہمارے دیش کے سمجھدھان کے آرٹکل 14 اور 21 میں لکھا ہے کہ سب کو نیائے پانے کا برابر ادھکار ہے سمجھدھان کے آرٹکل 49 میں سمان نیائے اور فری لیگل ایڈ کی بات کہی گئی ہے لیکن سچ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجی منسٹری آف لاو اینڈ جسٹس کے مطابق 3 اگست 2016 تک دیش کی سرووچ نیائے لے جسے آپ سپریم کورٹ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں 60 946 معاملے پینڈنگ تھے 12 دسمبر 2015 تک دیش کی ہائی کورٹ میں قریب 49 لاکھ کیس پینڈنگ تھے ان میں سے ایک لاکھ سے زیادہ کیس دو سال پرانے ہیں نو لاکھ سے زیادہ کیس پانچ سے دس سال پرانے ہیں سات لاکھ سے زیادہ معاملے لمبٹ ہیں ہمارے دیش میں دس لاکھ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے صرف 18 جج ہے جبکہ لاکھ کمیشن کی ریپورٹ کے انصار یہ آکھڑا 50 جج وں ایک لاکھ وچارہ دین قیدی ایسے ہیں جو اپنا بیل بانڈ بھرنے کی ستھی میں ہیں ہی نہیں اکثر پرشاسن عام قیدیوں اور وچارہ دین قیدیوں کو بنیادی عدھکار تک نہیں دیتا کئی غریب وچارہ دین قیدیوں کو اس بات کی بھی جانکاری نہیں ہے کہ انہیں مفت میں قانونی مدد مل سکتی ہے ایک غریب وقتی جب دو وقت کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا تو اسے نیای کیسے ملے گا اور وہ وکیل کہاں سے لائے گا بدھارن کے طور پر دیش کی راجدانی دلی میں 20 سے 30 ٹاپ لائرز ایسے ہیں جو کورٹ میں پانچ منٹ کی سنوائی کے لیے کم سے کم پانچ لاک روپے لیتے ہیں رول آف لاؤ انڈیکس دو ہزار پندرہ کی ریپورٹ کے مطابق نیای دینے کے ماملے میں بھارت دنیا کے اکسو دو دیش کے لسٹ میں 69 نمبر پر ہے اپرادت ماملوں میں انصاف دینے شہاب الدین کی کہانی بہت تک ہندی فلموں کی کہانی سے میل کھاتی ہے آپ نے دھیان دیا ہوگا زیادہ تر ہندی فلموں کی کہانی ایک ویلن یعنی کھلنائک بھومکہ کے بغیر پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس فلم میں جہاں ایک نائک ہوتا وہاں کھلنائک بھی ہوتا پہلے ہندی فلموں میں سہوکاروں کو کھلنائک کے طور پر دکھائے جاتا تھا جب دیش نیا نیا آزاد ہوا تھا اس کے بعد ادیوک پتیوں اور مافیا ڈانس کو ویلن کے طور پر دکھائے جانے لگا اور نبے کا دشک آتے ہاتے ہندی فلموں میں راج نیتا اور پولس والے ویلن کی بھومی کامے نظر آنے لگے آپ کو جان کر آج بہت افسوس ہوگا کہ جو کردار فلموں میں غلط کام کرتے ہوئے آپ کو اکثر نظر آتے ہیں عام لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اپراد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج وہی کردار اصل زندگی میں ستہ سنبھالے ہوئے ہیں بڑے بڑے پد پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی زندگی سے جوڑے فیصلے یہی لوگ لے رہے ہیں اور نیائے اور کانون ویوستہ کو اپنی نجی سمپتی سمجھتے ہوئے اس کا استعمال من مطابق کر رہے ہے شاہ بدین اصل زندگی کا ایک ایسا کردار ہے جس کے اپرادوں کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے لیکن ریال لائف میں شاہ بدین کو روکنے کے لیے کوئی ہیرو یعنی کوئی نائک ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے ایک بات اور آج آپ سے کہنا چاہتے ہیں ہمارے دیش میں نیا ویوستہ کا جو بھی حال انہیں وہاں سے موٹی موٹی فیس ملتی ہے آج ایک بڑا اپرادی ایک بڑا خونی یا کوئی ایسا ویکتی جس نے ہزاروں کرونوں روپیوں کا گھوٹالا کیا ہو ایک مہنگا وکی لے کر آج ایک لیگل پروٹیکشن لے سکتا ہے اگر اس کی جب میں پیسہ ہے نیکسس ہے اسے ابھی تک ہمارا کوئی سسٹم کوئی پولٹیکل پارٹی اور کوئی سرکار ابھی تک توڑ نہیں پائی ہے اور اسی کی وجہ ہے کہ آپ کو شاب الدین جیسے لوگ اس طرح آزاد گھومتے ملتے ہیں کیونکہ انہیں وکیلوں کا سمرتھن ہے کیونکہ وہ مہنگے وکیل لے سکتے ہیں پیسے کے آدھار پر وہ پولیس کو خریج سکتے ہیں اور وہ راج نیتاؤں کے ساتھ بھی گھٹ بندن کر سکتے ہیں